اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل ہورز آرٹ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ حاضر ہوں ایک نئی اور بہت ہی انٹرسٹن ویڈیو کے ساتھ آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک اور ایزی اور سیمپل سا کینواز سکیور آئیڈیا تو چلیں شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک میری کینواز لے لیا ہے اور یہاں میں اس کے پرائیلی پینٹس میں یوز کر رہی ہوں بلیک کلر، سیور کلر، اورنج اور جیلو کلر کیپ سمائلنگ کے یہ ڈیفرنٹ برشز میں یوز کر رہے ہوں سب سے پہلے میں یہاں پر فلیٹ برش لے رہوں گی اور اس کے ذریعے میں ڈارک اورنج کلر سے یہاں پر کلر کرنا سٹارٹ کر رہی ہوں یہاں پر فلیٹ برش لینے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر میں ایزی لی اس سے اپنے کلر کو سپریٹ کر سکتی ہوں اورنج کلر اپلائے کرنے کے بعد میں پیچ کلر لے رہی ہوں اور یہاں پر میں اس کو اپلائے کر لوں گی اور اچھے سے ان کو میں نے پھر بلینڈ کرنا ہے دونوں کلرز کو اور جو کلرز کو بلینڈ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بغیر اپنے برش پر کوئی کلر اپلائے کیے اپنے برش کو لائٹ ٹو ڈارک انڈڈ ٹو لائٹ موپ کرواتے ہیں تاکہ دونوں کلرز پہا ہے تیزہ کلرینٹ میں ہوتا ہے کلرلز کا م Gul selecting کونکہ ہوتا ہے لائٹ ٹوڈ madre یوز کر رہی ہوں اب میں تھوڑا سا وائٹ کلر کی یہاں پر شیڈ یوز کر رہی ہوں کیونکہ میں نے یہاں پر بلینڈ کرنا ہے اس کلر کو light to dark ہم اپنے برش کو موف کروائیں گے تاکہ یہ بلینڈ ہو سکے سب سے ٹاپ کے اوپر میں یہاں پر سیلور کلر یوز کر رہی ہوں کیونکہ یہاں پر میں نے سکائی ٹائپ جو ہے وہ پیرنس کے یہاں پر دینی ہے سیلور کلر سے میں یہاں پر یہ دراؤ کر لوں گی اس کے بعد جو میں نے پینٹنگ بنانی ہوں اس کو میں سکچی لی پینسل سے دراؤ کر لوں گی پیگمنٹ لائنر کا یہاں پر میں بریش پین یوز کر رہی ہوں بلیک کلر کا اس کے ذریعے میں اپنی برانچیز دراؤ کرنے لگی ہوں میں نے یہاں پر رینڈومی ڈراؤ کر لی ہے اب میں نے لیس ڈراؤ کرنے ہوں تو اس کے لیے یہاں پر میں برکو سمال سائز کا فلیٹ برش ہوں اور بلیک کلر کے ذریعے میں لیس ڈراؤ کر رہی ہوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو میرے برش کی شیپ ہے میں سمپلی اپنے برش کو اسی سائٹ پر اپلائے کر رہی ہوں اور مجھے یہ لیس کی شیپ مل رہی ہے اس کے لیے آپ کو خود سے کوئی شیپ بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے جسٹ سپارگلز ٹائپ یہاں پر ایڈ کرنا ہے ڈوٹس کو اور آپ کو لیس کی شیپ مل جائے گی ان ساری برانچز کے اوپر آپ نے یہ رنڈم لی لیوز ڈراؤ کر لینے ہیں بلیک کلر سے اب میں لیم ڈراؤ کرنے لگی ہوں اسی بلیک کلر سے میں پہلے اس کا سٹرنڈ بنا لیتی ہوں یہاں پر اپنے سمال سائز کا برش لینا ہے جس کی ڈپ بہت ہی باریک ہو اس کے ذریعے آپ نے بہت ہی نیٹ اور کلین طریقے سے آپ نے ہی لیم ڈراؤ کرنا ہے کیونکہ اسی سے ہماری پینٹنگ جو ہے وہ پیاری لگنے والی ہے اس کے بعد یہاں پر میں وائٹ کلر لے رہی ہوں اور اسا گلاس برا کرنے لگی ہوں جیسے کہ میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکی ہوں کہ ایکوالک پینٹنگ میں آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جب آپ کا پہلے کلر سوک جاتا ہے تو آپ کو پھر نیکسٹ کلر اپلائے کرنا ہوتا ہے کیونکہ آپ اگر ویٹ کلر کے اوپر ہی نیکسٹ کلر کو اپلائے کریں گے تو وہ کلرز ہو جائیں گے اور آپ کو لوگ جائے وہ اچھی نہیں ملے گی تو اس لیے آپ کو ویٹ کرنا چاہیے جب تک آپ کا پہلے کلر سوک جاتا ہے تب آپ کو نیکسٹ کلر اپلائے کرنا چاہیے یہاں پر میں مزید تھوڑی سی ڈیٹیلز ایڈ کرنے لگی ہوں بلیک کلر سے یہاں پر میں لائننگ دے لوں گی اس کے بعد نیچے میں نے مشنس ٹائپ پیرنس دینے کے لیے یہاں پر تھوڑ سی برانچز ڈراؤ کی ہیں یہ برانچز ڈراؤ کرنے کے بعد میں یہاں پر لیفز پیرانے لگی ہوں سمپلی میں نے وہی فلیٹ بریچ اپنا سمال سائز کا لے لینا ہے اور لیفز کی شیپ میں میں نے اسے اپنے بریش کو اپلائے کرتے جانا ہے جیسے آپ برش کی شیپ یوز کریں گے آپ کو لیفز کی شیپ مل جائے گی اسے طرح میں یہ سارے لیفز جو ہے وہ رینڈم لی ڈراؤ کر لوں گی آپ نے اسی چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ایک ہی ڈائریکشن میں برش کو موپ نہیں کروانا برش کی ڈائریکشن آپ چینج کرتے رہیں تاکہ آپ کو لیفز کی ڈائریکشن جو ہے وہ ملتی رہے ملتی رہے یہاں پر اب میں ییلو کلر یوز کر رہی ہوں اور برائٹ لک دینے کے لیے میں اس لیمپ میں کلر کر رہی ہوں تو یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا مون ڈرا کر لیتے ہیں اس لیے یہ جو سین ہے وہ شام کا سین ہے جس پر جب سٹارز اپیئر ہو رہے ہوتے ہیں مون اپیئر ہو رہا ہوتا ہے تو آپ جیسا بھی چاہیں وہ سین آپ ڈرا کر سکتے ہیں کہ پینٹنگ میں آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں یہ جس آپ کی مائنڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس طرح کا سین چاہ رہے ہوتے ہیں یہاں پر میں نے جو سٹارز ڈرا کیے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کس طرح سے ڈرا کی ہیں یہاں پر میں نے وائٹ ڈورٹ لگایا ہے اور اس کے بعد سائٹ پر تھوڑی تھوڑی سی لائننگ ڈرا کر لی ہے اور اس سے ہمیں بہت ہی پیار سے سپارکلز مل جاتے ہیں یہاں پر پھر میں نے گورڈن ایکرالک کلر یوز کیا ہے اس کے ذریعے میں اپنے لیوز کے اوپر تھوڑے تھوڑی سے مارکس لگا دوں گی اس سے ہمیں تھوڑی سی برائٹ لوک ملے گی کیونکہ جب لائٹ جلتی ہے تو چیزیں جب برائٹ ہو جاتی ہیں تو اس لیے یہاں پر میں یہ کلر یوز کیا ہے اس ٹینڈ کے اوپر بھی تھوڑا سا ہم یہ کلر اپلائے کر دیں گے تھوڑی تھوڑی سی شیپس ہم اس سے ڈرا کر رہے ہیں اور میکسمم جو کلر ہم نے یہاں پر گولڈن کلر اپلائے کرنا ہے وہ نیچے مالی بشیز پر اپلائے کرنا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ برائٹنگ جو ہے وہ اپیئر ہوگی پرینٹنگ جو ہے وہ ہماری آلموسٹ ریڈی ہو چکی ہے بن کر آپ لوگوں کو کیسے لگی ہے آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کوسٹینز کیوریز ہوں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کا لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نیکسٹ آنے والی اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز ملتی رہیں تو تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں